اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے آج کا ویلوگ بہت زیادہ انفرسٹنگ ہونے جارہا ہے ریجن بہیند آٹس کے آج ہم ٹویٹر انڈس کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں ٹویٹر انڈس کو تھوڑا کھنگال لیا جائے تو ہم ٹویٹر پاکستان کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں اور ٹویٹر پاکستان کو تھوڑا کھنگال لیا جائے تو ہم ٹویٹر یارس کو یا ٹویٹر یارس کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں جو کہ پاکستانی مارکٹ میں ایز ای سب کمپیکٹ کیٹیکری کی گاڑی کی طور پر لانچ کی گئی ہے یہ چیز نہیں سمجھاتی کہ جتنے بھی آٹو مینفیکچرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کے ساتھ ستیلوں سے برا سلوک کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی کوئی گاڑی لانچ کی جاتی ہے انہی آٹو مینفیکچرز کے جو دوسرے پلانٹس دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ورلڈ وائیڈ بول جو جنریشن ہوتی ہے یا وہ موڈل ہوتا ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے اور دائٹ موڈل اس فل آف فیچرز ایسے ایسے فیچرز دیے جاتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے ہمارے موگ کھل جاتے ہیں کہ یار اتنا کچھ دیا ہوئے اور ہم کئی نا کئی اپنے دل میں کسی کونے کے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی موڈل، یہی فیچرز پاکستان میں بھی لانچ ہوں گے بٹ افسوس تب ہوتا ہے کہ ایک نمبر ون لیٹ پاکستان میں لانچ کیا جاتا ہے نمبر ٹو ون جنریشن شاٹ لانچ کیا جاتا ہے نمبر تھری لیس فیچر کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے اور نمبر فور لیس قوالیٹی کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اتنی چیزیں لیس ہو کر آپ کے پاس آ رہی ہوں اس کا دوسرا مطلب ہے کہ سا پٹا جو بچہ کچھا مال ہے وہ ہمارے نصیب میں آ رہا ہے تو ہمارے ادھر کے جو جتنے انڈ یوزرز ہیں وہ دل کھول کر ان کی مرضی کی پرائس پر وہی کچھرا اٹھا لیتے ہیں اور ہم اپنے دل میں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک برینڈ نیو گاڑی لے لی ہے لیٹس موڈل کی گاڑی لے لی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم چاہے کچھرا ہی اٹھایا ہے پر اس کچھرے کی اس مارکٹ کے اندر ایک فیس فیلو ہے جو کہ ہم جب بھی اس گاڑی کو مارکٹ میں رکھیں گے بہت سے ایسے لوگ پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم سے ہماری من مانی پرائس پر یہ ہم سے واپس لے لیں گے جہاں تک میرا خیال ہے کہ تل دا ٹائم ہم یونٹی نہیں دکھاتے اس ٹائم تک ہمیں یہ کچھرا ملتا رہے گا کیونکہ کمپنی کو بھی پتا ہے کہ ہم نے جو بھی چیز مارکٹ میں رکھنی ہے ہم نے خالی ڈیلر سپ میں جا کے گاڑی کھڑی کرنے ہیں اور ادھر کے جتنے پاکستانی ہیں وہ گاڑیوں اٹھا لیں گے آپ کچھرا لینا چاہتے ہیں یا ایک اچھی چیز لینا چاہتے ہیں دیسیزن آپ کا ہے جو خبر ہے دیٹس کے ٹویٹا والوں نے اپنی جو ٹویٹا یارس ٹویٹی ٹویٹی ہے یا ان ایدر ورڈز جو اس کا ٹویٹا جنریشن ہے وہ سب سے پہلے نائجیریا میں لانچ کیا اور دوسری خبر یہ ہے کہ آپ انہوں نے وہی ٹویٹی 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 موڈل جو ہے ٹویٹھ جنریشن جو ہے وہ سعودیہ اور یو اے ای میں بھی لانچ کر دیا ہے تو سب سے پہلے ہم سعودیہ ریبیا میں جو گاڑی لانچ ہوئی ہے یارس اس کے فیچرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں that is under the hood آپ کو ڈیٹسو سوچ نیاشرلی ایسپیریٹیڈ 1.3 لیٹر 4 سیلنڈر پیٹرل انجن آپ کو ملے گا جو کہ 97 ہورس پاور کے ساتھ آتا ہے اور 122 نیوٹن میٹر ٹویٹی 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 ٹرانس میشن اور سعودیہ کے اندر تین ویرینٹس لانچ ہوئے ہیں that is یارس وائی جو کہ 3.7 ملین کا لانچ ہوا ہے یارس وائی پلاس جو کہ 4.1 ملین میں لانچ ہوا ہے اور یارس وائی ایکس جو کہ 4.5 ملین میں لانچ ہوا ہے کمپنی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو 22 کلومیٹر پر لیٹر کے لحاظ سے آپ کو ایوریج ملے گی but at the end of the day it all depends کہ جو بندہ گاڑی چلا رہا ہے وہ کس طرح گاڑی چلا رہا ہے کچھ 4-5 میں آپ کو اور بھی فیچرز بتا دیتا ہوں push start آپ کو مل جائے گا 9 inch کا انٹروٹینمنٹ سسٹم مل جائے گا cruise control, pedal misuse control, front departure alert, automatic high beam and you name it وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں اب اگر آپ uae میں جو یارس لانچ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اگر بات کر لیں تو آپ کو 1.5 لٹر 16 valve dhc with dual vvti engine آپ کو ملتا ہے جو کہ cvt transmission کے ساتھ آتا ہے اور اگر اس کے فیچرز کے لحاظ سے بات کر لی جائے تو آپ کو led lamps مل جاتے ہیں 15 inch کے steel wheels مل جاتے ہیں 8 inch display audio آپ کو مل جاتا ہے dual front air bags مل جاتے ہیں rare parking sensors مل جاتے ہیں اور اس طرح کے اور features ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں اب یہ تو وہ ہو گئے جو uae nigeria سعودیہ میں launch ہو گئے ہیں اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو پاکستان میں launch ہوگا کیا ہمیں later generation ملے گی کیا ہمیں worldwide جو گاڑی launch ہوئے اس کے features ملیں گے نہیں ملیں گے اور کتنے variants میں یہ گاڑی launch ہونے جاری ہے and last question کہ کس price tag میں launch ہو رہے جاری ہے comment section آپ سب کے لئے کھولا ہے آپ دل کھول کے اپنے اظہار کا اظہارے رائے کریں تو یہ تھا آج کا vlog امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو like کر دیں شیئر کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی update آپ کو ملتی رہیں رات چلتے ہوئے signing out اللہ حافظ موسیقی موسیقی